جی دوستو میں آپ کا اپنا ملک مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے ایک توفان برپا ہے برکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توفان بتمیزی جو ہے وہ برپا ہے جس کا جو دل میں آ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے جیسا کہ دریائے راوی کے پل سے ایک پولیس اہلکار نے ایک رکشے کو روکا اور اس میں سے جو پلاسٹک بینگ میں سے مینڈک ملے اور اس مینڈکوں کو پکڑنے کے بعد دونوں جو لڑکے تھے اصل حقائق کچھ اور تھے لیکن ہر شخص نے ان کو اپنی رائے اور اپنی خود ساکتہ رائے سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اپنے طریقہ کار سے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے خبر کو ٹائپ کیا اور اس کے بعد وائرل کر دی جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں بلکل ایس کے حقائق ایسے نہیں تھے یہ جو مینڈک وہاں سے پکڑے گئے تھے ان کی یہ سچائی ہرگز نہیں تھی کہ لہوریوں کو تنقید کا نشانہ بنا جائے کچھ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ماضی میں لہوریوں نے کھانے میں گھوڑے اور گدے کا گوشت استعمال کیا ہے تو اب شاید لہوریے برگرز میں یا کسی دوسری چیزوں میں مینڈک کا گوشت استعمال کر رہے ہیں یا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کسی ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ مینڈک کا گوشت جو ہے وہ وائٹ میٹ میں آتا ہے اس لیے لہوریے استعمال کرتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے حقائق بالکل جو حقائق ہیں حقائق بالکل اس کے منافی ہیں اور آپ کو بتاتے چل دیں آج آئیں آپ کو حقائق بتاتے ہیں اس خبر کے کیونکہ سب سے زیادہ اس کی میں نے انویسٹیگیشن کی این اس وقت بھی میں موجود تھا جب یہ اس رکشے کو روکا گیا اس کو پکڑا گیا میں وہاں پر موجود تھا میری پولیس سے بات ہوئی وہاں پر لائف سٹاک کے لوگ آئے وہاں پر مطلقہ تھانے کے جو اہلکار تھے وہ پہنچے جو ڈیوٹی افسر تھے وہ آئے سب نے اس کو دیکھا اور پرکھنے کے بعد ہی جو فیصلہ کیا گیا وہ آپ کو فیصلہ بھی دکھاتے ہیں کیونکہ ایسی قطعی کوئی بات نہیں آئیں آج اب ہم آپ کو اس کے اصل حقائق بتاتے ہیں کہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا عزر مسیح اور پرنس مسیح عزر مسیح اور پرنس مسیح دو سگے بھائی ہیں جو برکر ٹاؤن شدرہ کے ریائشی ہیں اس بستی میں آٹھ سے دست مسیح لوگوں کے اور بھی گھر ہیں جن کا بزنس یہ ہے کہ یہ مینڈک پکڑتے ہیں اور یونیورسٹیز کالیج اور ہاؤسپیٹلز میں جو بچے پریکٹیکل کے لیے مینڈک منگواتے ہیں ان کو یہ سپلائی کرتے ہیں ان کا یہ بزنس ہے ان کی گوائی بھی آگئی وہاں پر چونکہ جب پکڑا گیا تو ان کے محلے دار وہاں پر پہنچے جو ان کو بچپن سے وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھتے آ رہے ہیں انہوں نے بھی پولیس ٹیشن تھانا اور پولیس اہلکاروں کو اس وقت بیان حلفی لکھ کے دیا کہ ان کا یہ بزنس ہے یہ یہ کام کرتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں جس پولیس اہلکار نے ان کو دریائے رابی پولیس چیک پوسٹ پر روکا تھا آئیے ان کی بات سنتے ہیں انہوں نے سارا ماجرہ بیان کیا ان کی بات سنیں اور خود پھر فیصلہ کریں جی سر وہ جب میں نے چیک کیا توڑا کھول کے تو اسے میں میڈک تھے تو انہیں یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں انہیں کہا یہ میڈیکل کالیج والے استعمال کرتے ہیں جو لڑکے ڈاکٹر بانتے ہیں یہ ان پر پریکسر کرتے ہیں یہ ہم اردو بزار سائنس مارکیٹ وہاں پر جا کے دیتے ہیں وہ آگے سے بچے وہاں پر لے کے جاتے ہیں یا کالجوں میں جاتے ہیں جنہ آرڈر ہوتا ہے وہ پورے پنجاب میں یہ دیتے ہیں پھر آپ نے کیا کیا میڈک سے پھر میں نے وہ اپنے افسران نبالا کو نورس میں دیا میں نے کہا جی اسے میں نے رکشہ پکڑا ہے اس میں میڈک پکڑے ہوئے ہیں زندہ ہے میڈک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹی میں لے کے جا رہے ہیں تو سر آپ ان کے اوپر جو کون کون افسران آئے ہیں ہمارے سیٹی ڈی ایس پی صاحب آئیں ڈی ایس پی ڈالفن وہ ادھر آئیں اس کے علاوہ تھانہ اے ایسی صاحب تھے تھانہ شدرہ ٹاؤن سے وہ آئے تھے ادھر اور اس کے علاوہ ورلڈ لائف کے انسپیکٹر دو تھے آئے ایک شیوپرہ رینج کا تھا ملک جنید عزر صاحب اور اس کے علاوہ ایک ادھر تھے شدرہ کے وہ آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کاروی نہیں بنتی اگر یہ مردہ ہوتے تو یہ ان کو کاروی بنتی تھی یا یہ بڑے جنور ہوتے مغرمات چھوتے یا سامپ ہوتے تو ان کے کاروی ہوتی تھی کیونکہ یہ میڈیکل کے لیے لے کے جاتے ہیں ہمارے بچے وہ پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کے کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو کاروی کی جائے پھر میڈک کا کیا کیا آپ نے میڈک سر میں نے وہ سارے کے سارے درائے راہی میں پھینکا دیئے تھے تو ان کو ان کے تحریری بیان لے کر ان کو پھر چھوڑ دیا جی بالکل اس کے بعد ہم پہنچے لاہور آپکاری روڈ اردو بزار سائنس مارکیٹ میں وہاں پر ہماری بات ہوئی کچھ لوگوں سے وہاں آصف سعید صاحب کی بھی دکان ہے اسی طرح بیالوجی کا کام کرنے والے اور بس بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر یہ کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عرصہ دراز سے یہ بزنس چل رہا ہے کہ مختلف نیجی یونیورسٹیز کالجز اور میڈیکل کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے کالج کے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ سپلائی کے لیے کہا جاتا ہے اور میڈیک پکڑ کے ایک مخصوص قیمت پہ ان کو دیے جاتے ہیں یہ ضروری ہے بچوں کے لیے اور بالکل میڈیک کو کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا یہ بات واضح ہو چکی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے پولیس اہلکار کی بات سنی آپ سنیں کہ میں جب پہنچا آپکاری روڈ سائنس مارکیٹ میں وہاں پر میری بات ہوئی آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں کہ جانئے کہ انہوں نے کیا کہا جی جو یہ بیش کے جاتے ہیں ہمیں پھر ہم اس کو کسٹمر کو 200 تک 180 تک بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر سٹڈی کرواتے ہیں میڈیکل انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو یہ لاغمی جزو ہے اور اسی طرح ہی ارس بار ہمیں اس کو پیٹھ میں بولتے ہیں اور کھوک رہوچ ہے اور وہ بھی لاغمی ہے اور یہ چیزیں میڈیکل ہی پڑھتے ہیں کون کون سی زندہ جانور جو ہیں یہاں پر بکھتے ہیں زندہ جانور مینڈک کے علاوہ مینڈک ہی ہے اور تو کونی ہے اور یہ جو اگر کسی نے ڈیسائشن کروانی ہے تو وہ ریبیٹ ہے وہ بھی زندہ لیکن وہ پھر ڈیڈ کر کے تو وہ انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے پھر ہڑییں نکالتے ہیں جس کو سکیلٹن بولتے ہیں آرٹیکلٹیڈ آرٹیکلٹیڈ وہ سکیلٹن پھر اس کے بعد چونکہ وہاں پر افسران موجود تھے موقعہ پر لائف سٹاک کے لوگ انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ نون ریپٹائلز میں آتے ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اور اس بات کی سچائی اب سامنے آ چکی ہے کہ یہ مینڈک جو ہیں کسی بری نیت سے یا کسی غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے کے لیے نہیں منگوائے گئے تھے بلکہ یہ مینڈک اگر کسی یونیورسٹی کالج میں جاتے تو ان کا کوئی فائدہ ہوتا نہ کہ لہوریوں کو جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے اپنی خود ساختہ رائے دی جا رہی ہے جس طرح لوگ توفان برپا ہے کہ شاید مینڈک کی مختلف پورٹریٹ بنا کر مختلف خبریں اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر کے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے یہ ہمارا اپنا ملک ہے اس کے محول کو بہتر رکھنا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو کیا ہم پورا کر رہے ہیں غلط اور بے بنیاد خبریں خود ساختہ رائے کے ساتھ بنانے کے بعد چلائیں جس سے لوگوں کی ذہنیت خراب ہو چکی ہے اس کا خیار رکھیں اور اپنا خیار رکھیں ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ اجازت دیں